اگلا سوال ہے میرے کندوں اور پتھے اتنے کھچے رہتے ہیں کہ میرے اٹھنے بیٹھنے اپنے ہاتھ سے ان کو دباتی رہتی ہوئے اور گرم پانی کی بوتر رکھتی ہو دیکھیں یہ سوال اس قسم کے سوالوں کے میں روزانہ تیس چالیس مرتبہ جواب دیتا ہوں یہ گردن کے کندے کندوں میں درد یہ پتھوں میں درد اس کے لیے ایکچولی اگر دوائیوں کے علاوہ بھی یہ لوگ ٹھیک ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں اس کے لیے بڑی اچھی چھوٹی سی ایک ایکسرسائز ہے وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دکھائی ہوئی ہے یہاں پہ کر کے تو اگر وہ یہ خواتین یا مرد حضرات کرنا شروع کریں تو ان کو یہ کندوں کے کندے کے درد ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ گردن کا درد یہ کندوں کا یہ درد یہ پتھوں کا درد جسے پتھے بولتے ہیں یہ سارے درد صرف اس چھوٹی سی ایکسرسائز سے ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے رکھیں اپنے ہاتھ تو اس کو اہستہ اہستہ ایسے گھوائیں فل راؤنڈ کریں اگر آپ فل راؤنڈ نہیں کر سکتے یا کہیں کر سکتی تو جتنا کر سکتی ہوں تو نہ کریں اس طرح دن میں تین چار دفعہ آگے کی طرف اور اسی طرح پیچھے کی طرف سے باپس نہ ہو تو خدا دلہ کی فضل سے آپ کے کندوں کی درد پہلے دن ٹھیک ہو جائے آپ دن میں تین دفعہ صبح دبائر شام دوائی کی طرح اس کو کریں اس ایکسرسائز کو تو آپ کے کندے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے میرے یہ یاد آگیا یہ کر کے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا بڑی دور سے کافی دور سے آیا تو ان کو یہ پرابلم تھی کندے درد تھی جوان خاتون خاتون تھی ساتھ ان کے آز بینڈ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے دنیا جہاں کی دوائیاں کھا لی ہیں تو یہ ایلیوپیتھک بھی حکیموں کی بھی فلان کی بھی ٹھیک کی بھی سب کی لیکن یہ درد ٹھیک نہیں ہوگی میں نے دیکھا ان کو میں نے کہا میں نے کہا اچھا میں نے کہا اچھا چلے میں آپ کو ایکسرسائز بتاتا ہوں یہ ایکسرسائز کریں میں نے ان کو ایکسرسائز کروانی شروع کی تو جب یہاں تک بازو لے گی آئی نا تھی ادھر ان کے کڑکڑ کی وادے آئیں گردن سے نا ترک کر دی تو وہ کہتے ہیں ہائے میں نے کہا یہ ہونے دیں ہائے اس کو گھمائیں تو انہوں نے ایسے 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 کر کے اپنا رون بورا کیا تو وہ جتنا انہوں نے رون بورا کرتی نہیں تو یہاں سے گردن سے وادے آتی نہیں لیکن جیسے تیسے چوتھی تفہر انہوں نے کیا تو وہ آنے ختم ہوگی تو ان کی آنکھوں میں روشنی سے آگی مجھے کہنا لگی میں کہا اپنے کیا دیا یہ کیا ہے میں نے کہا یہ بیماری اور کوئی بیماری نہیں آگا تو دوائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ایکسیس سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اگر آپ کی گردن میں درد ہے تو اس کی دعا ہے لیکنین تھس لیکنین تھس ٹو ہنڈرڈ میں دن میں دو تین دفعہ کھائیں تو یہ آپ کی گردن کی درد ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ رات غلط سوئے ہیں یا سوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی گردن میں بل پڑ گیا ہے اس کے لیے دعا ہے بیلا ڈونہ ٹو ہنڈرڈ اور جلسینیم ٹو ہنڈرڈ اگر آپ کے بازوں میں یہاں سے لے کے یہاں تک درد ہوتی ہے اس حصے میں بازوں میں یا ان پٹھوں میں اس کی دعا ہے سیمیسی فیوجہ ٹو ہنڈرڈ میں تو آپ سیمیسی فیوجہ ٹو ہنڈرڈ میں اگر یہاں سے لے کے یہاں تک درد ہوتی ہے تو آپ سیمیسی فیوجہ ٹو ہنڈرڈ میں چند نین کھائیں یہ درد ٹھیک ہو جائے گی تو لیکنین تھس سیمیسی فیوجہ اور مگنیشیم فوسفوریکم ٹو ہنڈرڈ میں ساتھ ان دوائیوں بکھائیں تو یہ آپ کے یہ جتنے یہ دردیں ہیں کندوں کی یہ لاکھ فضل سے ریلیکس ہو جائیں گی لیکن اس کے لیے آپ ایکسرسائز کریں جیسے میں نے بتائی ہے اور ہفتے میں کم ایک بار گرم پانی کر کے ٹب میں بیٹھا کریں ریلیکس کیا کریں اپنے مسلز کو ریلیکس کریں آپ کے مسلز چھینچے ہوئے ہیں آپ کے بیک ہیں جی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹینشن ہے ساری اگر آپ بیس منٹ ٹب میں پانی کرم کر کے اس میں صرف تھوڑا سا نمک ڈال کے آپ اس میں لیڑ جائیں آنکھیں بند کر کے اور دنیا کو بھول جائیں کہ میرے دنیا بھی ہے تو اگر آپ ہفتے میں ایک بارا سا کرنا شروع کر دیں گی یا کر دیں گے تو خدا اللہ کی فضل سے یہ آپ کے جتنے بھی بیک کے مسلز ہیں یہ گردن سے لے کے نیچے ہپ تک یہ خدا